بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش گروت میں جس میں بونز کی گروت ہو گیا ٹیز کی گروت ہو گیا اور انٹی اوکسیڈنٹ کے طور پر اور بیٹے کون سی بیماری پڑی ہے ہم نے سکروی تو سکروی کے کس میں یوز ہوتی ہے یہ منیجمنٹ میں بیٹے یہ آپ وہ ساری دوائیاں جب دیکھیں گے تو ان کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں بروشنز یا لیف لیٹس آپ فرض کریں آپ نے کوئی شربت نکالا وہ ایک ساتھ ورکہ سا اس طرح فولڈ کر کے رکھا ہوتا ہے اسے میڈیکلی کیا کہتے ہیں لیف لیٹس بیٹے اس میں اس دوائی کے بارے میں مکمل تفصیل لکھی ہوتے ہیں کہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے کیا اس کے بینیفٹس ہے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہے کیا اس کی ڈوز ہے اور کھانے سے پہلے لینا ہے کھانے کے بعد لینا ہے اسے میڈیکلی پسولوجی کہتے ہیں اب منیجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کا یہ بیٹے آپ نے فرق ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے منیج کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب تک ہم استعمال کروا رہے ہیں وہ اس مسئلے کو رکھی رکھے اب ایک موٹسیکل میں ہم نے پٹرول ایک لیٹر ڈالا ہرا ہمیں پتہ یہ ایک لیٹر میں تیس کلومیٹر کرتا ہے تو ایک لیٹر پٹرول نے تیس کلومیٹر تک موٹسیکل کو کیا کر لیا ہے منیج کر لیا ہے یعنی جب تک پٹرول ہے موٹسیکل چلتا رہا ٹریٹ کہتے ہیں بیٹے کسی چیز کو کسی مسئلے کو جڑ سے ختم کر دینا کسی مسئلے کا مستقل حال اب ایک بندے کی نظر کمزور ہے ہم نے اسے ایک ایسی دوائی دی اس نے ایک گولی کھائی اس کی نظر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی ییس ہو گئی تو بیٹے اس کی ہم نے کیا کیا منیج کہتے ہیں وقتی طور پہ منیج کرنا یہ بیٹے سمجھ آگئے اس بات کی یہ اب آپ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دونوں ٹرمینولوجیز یوز ہو رہی ہوں یا آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا فنکشنز انٹر سیلولر سبسٹانس اس کاربک ایسڈ اس کاربک ایسڈ اس کاربک ایسڈ اس کاربک ایسڈ فاردی فنکشنل ایکٹیوٹیز آپ فائبرو بلاسٹ اینڈ اوستیو بلاسٹ بیٹے فائبرو بلاسٹ کیا ہوتی ہیں وہ سیلز ہیں جو کیا کرتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو کو بنانے میں مدد دیتے ہیں اوستیو بلاسٹ بلال کون سے سیل ہے اوستیو بیٹے کس کے لئے ورڈ یوز ہوتا ہے شاباز جو بولز کو بنانے میں مدد دیتے ہیں اینڈ کانسیکوینٹلی فاردی فارمیشن آف کلیجن فائبرز اینڈ میکو پولیسکرائیڈ آف کریکٹیو ٹیشو اینڈ اوستی آئی ٹیشو کلیجن بیٹے یہ فائبرو بلاسٹ اور اوستیو بلاسٹ کی فنکشنل ایکٹیوٹی کے لئے کونسا ویٹامن ضروری ہے اگر ویٹامن سی نہیں ہوگا تو فائبرو بلاسٹ اور اوستیو بلاسٹ پراپر کام نہیں کریں گے پہلا اس کا فنکشن کیا پڑھ لیا ہم نے انٹر سیلولر سبسٹانس اور دوسرا بیٹے کیا فنکشن ہے کیا چیز اسے بیٹے کچھ لوگ واؤنڈ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ووڈ اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں شاباز کٹ ویرا زخم ویرا ٹھیک ہو گیا تو بیٹے اب ایک بندہ اسے کوئی کٹ لگ گیا کوئی زخم ہو گیا تو وہ سلو ریکاور ہو رہا ہے تو ویٹامن سی اس کی رپیرنگ کو کیا کر دے گا کس طرح بیٹے وہ تیز کرے گا ہم نے فکر اس میں کون سے پڑھا ہے کس کی ایکٹیوٹی اس کو یہ فاسٹ کرتا ہے فائبرو بلاسٹ اور اب بیٹے ہڈی پہ کوئی کٹ لگیا فرض کریں کسی بندے کہ اللہ نے کرے کوئی حادثہ وہ اس کی ہڈی تو اٹ گئی ہے تو اب جب اسے ویٹامن سی کیا ہم گولیاں دے رہے ہیں تو جو اس کے اوستیو سائٹ ہے وہ کیا کریں گے کام اپنا تیز کر دیں جس سے وونڈ پیرنگ کیا ہو جائے گی فاسٹ ہو جائے گی بیٹے یہ چیز ہے نا خود کوشش کیا کر ذرا نا اب لنک کرنے کی بیٹے ہیمیٹو پوائیسز یہ بیٹے ایک آپ نے ترم پڑھی ہوگی پہلے ہیم شاباش ہیمولیٹک آپ نکال پڑھی ہے شاباش اچھی کوشش ہے ذرا لکات ہیمیٹو پوائیسز ایک بیٹے ہوتا ہے پوائیسن وہ اسے زہر کہتے ہیں وہ ایک بلکل مختلف چیز ایسے ریڈ بلڈ سیلز کا بننا اسے بیٹے کیا کہتے ہیں ہیمیٹو پوائیسز سپیشلی ہیمو گلوبن کا بننا اسے کیا کہتے ہیں ہیمیٹو پوائیسز اس میں بیٹے کون مدد دیتا ہے بیٹامنسی ویٹامنسی ہیز اسٹیمولیٹنگ ایفیکٹ ہیمیٹو پوائیسز بکاز اینیمیا یویلی اکامپنائز سکر بی سکر بی میں بیٹے کیا ہوتا ہے بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے تو بیٹے اب جب ویٹامنسی کی جسم میں مقدار پوری ہے تو نہ ہی سکر بی ہوگی اور سکر بی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ بلڈ سیلز پر آپ پر بن رہے ہوں گے اب بیٹے انٹی اکسیڈنٹ رول بیٹے وہ تمام سبسٹانسز جو اکسیڈیشن کو کیا کرتے ہیں پری وینٹ کرتے ہیں بیٹے یہ نا اپنا اسائنمنٹ لکھ لو کل آپ نے اکسیڈیشن اور ریڈکشن کو پڑھ کی آنا ہے لکھ لو ذرا what is اکسیڈیشن اور ریڈکشن یہ تین چار چار لائنیں لکھی ہوں گی گوگل پہ یہ دیکھ کیا نا لاس آف الیکٹرون گین آف ہائیڈروجن لاس آف اکسیڈن ایٹم یہ کیا کس میں کیا فرق ہے یہ بیٹے آپ نے میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا یہ آپ نکل تفصیل دیکھ کیا نا اب انٹی اکسیڈیشن ویٹامن سی بیٹے جو بھی ہم جسم میں اکسیڈن پروڈکٹ چلے جاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو کیا کرتے ہیں نقصان پنچاتے ہیں اکسیڈیشن کروا دیتے ہیں اب ہماری جیل جو تر نرم اور ترو تازہ نظر آ رہی ہے کیوں نظر آ رہی ہے اکسیڈیشن رکھی ہوئی ہے جب ہم بڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ اس کی کیا ہو جائے گی اکسیڈیشن ہو جائے گی جس سے جھرییاں پڑ جاتی ہیں مو اس طرح لٹک جاتا ہے تو بیٹے جو لوگ یا تو اوپر اینٹی اکسیڈن لگا رہے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا نظر آتے ہیں جوان جوان ان کی جلد کیا فریش اور سوٹ نظر آتی ہیں ویٹیمن سی ایکس ایز اینٹی اکسیڈن اگروت ویٹیمن یہ ویٹیمن سی اس پرو بیبلی انوارڈ ان دی گروت پراسس آف ہے اب ایک بچے کی پراپر گروت نہیں ہو رہی تو اب ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے ویٹیمن سی پاڑ لیے تو سب سے زیادہ ضروری کون سا ویٹیمن ہے ویٹیمن سی تو اس کے لیے بچوں کو کون سے کترے پلایا جاتی ہیں تو بیٹے یہ کس فارم میں آتا ہے کس نام سے مزمل بیٹے آپ نے کیا نام لیا تھا شاباش یہ آتے نہیں ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں بھئی فلان کترے ہمیں دے دو اس کے ساتھ ایک اور بھی بیوہ سے پلاتے تھے فلان کترے بھی دے دو تو بچہ پھر کیا ہوتا ہے بچہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ اس کی مومنٹ کام ہوتا ہے اس کی مومنٹ کیا ہو جاتی ہے محمد علی چلو شاباش کن ڈراب سے شاباش گروت انکریز ہو جاتی ہے بونز اینڈ ٹی اب ایک بچہ اس کی عمر پانچ سال ہو گیا اس کے دانت ہی نہیں آئے تو اس کا کیا مطلب اس میں کس چیز کی کمی ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہوتی ہے ویٹامن سی کی کمی ہو اور دوسرا کس ویٹامن کی کمی ہو سکتی ہے شاباش ویٹامن ڈی کے لیے ہم کیا استعمال کرواتے ہیں بچوں کو بہت سارے بیٹے مارکیٹ میں سیرپ آتے ہیں ہاں جی انجیکشن نہیں بیٹے لگاتے ہوتے بچوں کو سیرپ پلاتے ہوتے ہیں بچوں کو سیرپ پلائے جاتے ہیں ویسے انجیکشن بھی پلاتی ہیں ویٹامن ڈی کے لیے انجیکشن پلا دی ہے سیرپ پلا دی ہے اور ویٹامن سی کے لیے وہی ڈراب پلا دی ہے ویٹامن سی ہیلپس ان ڈیپوزیشن آف کیلشیم اینڈ فاسفیٹ ان دی بونز اینڈ ہڈیوں اور دانتوں پر کیلشیم اور فاسفیٹ کو ڈیپوازٹ کرنے میں کون سا ویٹامن مدد کرتا ہے ویٹامن سی اب سنتیس اضاف پروٹین میٹرکس بیٹے جو ہمارا جسم میں پروٹین باندھ رہی ہے پروٹین یہ ہمارا جسم جو گوشت گوشت پوست ہے بہت زیادہ تو یہ موسٹلی کس نیچر کے ہے پروٹین کے اور یہ جو ہمیں فیت نظر آتا ہے یہ پیٹ پہ جو اس طرح پیٹ بڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے تو بیٹے جو پروٹین میٹرکس کو بننے میں کون سا ویٹامن مدد دیتا ہے ویٹامن سی وہ کیسے مدد دیتا ہے پروٹین سی ہیلپس ان دی فارمیشن آف پروٹین میٹرکس بائی سنتیسائزنگ کولیجن اینڈ ہیڈراکسی پرولین پرولین بیٹے یہ امائنو ایسڈ ہے اٹ پلیز ان امپورٹر رول ان سٹن امائنو ایسڈ میٹابولیزم سچ از فینائل ایلانین اینڈ تائروسین بیٹے جو امائنو ایسڈ ہے وہی جھڑ کے کیا بناتے ہیں پروٹین تو بیٹے یہ ان کی سنتیسز میں مدد دیتا ہے جب امائنو ایسڈ بن گئے تو پروٹین کی سنتیسز آٹومیٹا کیا ہو جاتی ہے بوسٹ ہو جاتی ہے اور بیٹے یہ فائبرو بلاسٹ اور اوستیو بلاسٹ کے فنکشن کو بھی فاسٹ کرواتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو بونز بننا شروع ہو جاتی ہیں مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو پروٹین کی سنتیسز انکریز ہو جاتی ہے بیٹے آگے اوکسیڈیشن ریڈکشن بیٹامن سی کس میں مدد دیتا ہے بیٹے یہ ایز اوکسیڈیشن میں کیا کرتا ہے یہ ایز اینٹی اوکسیڈیشن انوالو ہے ٹھیک ہو گیا تو یعنی اوکسیڈیشن کو روپتا ہے ویٹامن سی اس پوسیبلی انوالو ان ویریس اوکسیڈیشن ریڈکشن سسٹم آپ دی بوڈی اب بیٹے جہاں بھی بوڈی میں اوکسیڈیشن ریڈکشن ہو رہا تو موسٹی کونسا ویٹامن انوالو ہے شاباش آئرن ابزارپشن اینڈ موبیلائیزیشن اب بیٹے ماں کے پیٹ میں اب ہم نے دلاور کی شادی کر دے دلاور کی ماشاءاللہ اس نے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی زیادہ ڈائٹنگ کی جس سے وہ کیا بن گئی بلکل اتنی باسورن کا جسم اتنا سا ہے اب جب انہیں پہلے سال دلاور کا بیٹا پیدا ہونے والا بیٹا بننا شروع ہوا پہلا یا دوسرا مہینہ تو بیٹے اس کو تو خود ہی خوراک کی کمی ہے ان کی میسز کو تو بیٹے یہ انہیں کیا چاہیے بچے کی ایک تو پہلے نمبر پہ ماں کی سیح سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے دوسرا نمبر پہ کس کی سیح ضروری ہے جو بچہ پیٹ میں گروہ کر رہا ہے بیٹے تو اس کے لیے اب بیٹے ماں کو ہی بہت زیادہ کمی ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ماں کی سیح سیح کو بہتر کریں گے تو ماں کو جو چیزیں ضروری ہیں ویٹامن ضروری ہیں پروٹین ضروری ہیں وہ کیا کریں گے کھلائیں گے پھلائیں گے اب ماں تو ما شاء اللہ بلکل ہو گئی ہے یس ہو گئی ہے ماں کا وزن چالیس کلو سے چلا گیا ہے اسی کلو پہ ان کی سیح 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 بلکل رکھنے کے لیے اب جب بچہ بننا شروع ہوا تو وہ بیٹے ماں کی کیا استعمال کرتا ہے ماں جو بھی کھا پی رہی ہوتی ہے وہ بچے میں جا رہی ہوتی ہے اب وہ بڑی مشکل سے ہم نے اسے ٹھٹ کیا تھا تو بیٹے جیسے بچہ بننا شروع اس میں تو چیزوں کی کمی آنا شروع ہو جائے گی پیٹ میں درد سر میں درد تو بیٹے اب بچے کی ہم نے گروت انکریز کروانی ہے ہم نے ہڈیاں بنانی ہے مسلز کو ڈیویلپ کرنا ہے تو ہم باہر سے ماں کو کیا کریں گے بہت سارے ویٹامن دینا شروع کریں گے اب ماں میں ہیمو گروبن نارمل لیول عورتوں میں کتنا ہوتا ہے یہ کس میں ہوتا ہے نارمل ویلیو اس کی ویمن فیمیل میں تو بیٹے اب ایک ماں جس کا پہلے ہی ہیمو گروبن لیول ٹین ہے جب بچہ بننا شروع ہوگا تو یہ تو اور گرتا جائے گا تو ہم اس ہیمو گروبن لیول کو مینٹین رکھنے کے لئے کیا کریں گے شاپاش آئرن یا فولک اسڈ اسے استعمال کروائیں گے جو یہ فولک اسڈ کی عام گولیاں استعمال ہوتی ہیں اب فولک اسڈ بیٹے جو کھایا جاتا ہے جو گولیاں کھاتے ہیں یہ مرد بھی استعمال کرتے ہیں اگر ان کا ہیمو گروبن لیول کیا ہو جائے سیرپ فارم میں موجود ہے کیپسول فارم میں موجود ہے اور زیادہ تر یہ پرائگننسی میں کیا لگتا ہے ٹھیک وہ جو کہتے ہیں کچھے خون کی بوتل عام زبان میں ٹھیک ہوگا تو بیٹے وہ بیسیکلی کس کوئن کروگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہیمو گروبن کو اب بیٹے ہم نے فولک اسڈ تو دے دیا لیکن فولک اسڈ کو آنٹوں میں ابزار کون کرواتا ہے اگر ویٹامن سی نہیں ہے تو بشک ہم کچھے خون کی بوتلیں ہزار ہزار کی لگوائیں یا پندرہ پندرہ سو کی لگوائیں تو وہ کیا ہوگا فائدہ کیونکہ بیٹے وہ تو ابزار بھی نہیں ہوگا اب جو ماں نے گولیاں کھائیں کیپسول کھائیں وہ تو جس طرح کھائیں ہیں فیسس کے رستے باہر چلے جائیں گے تو ویٹامن سی ہیلپس ان دی ابزارپشن آف آئرن ویٹامن سی ہیلپس ان ریڈیوسنگ فیرک ٹو فیرس ایفی ٹری کو کہتے ہیں فیرک اور ایفی ٹو پلس کو کہتے ہیں فیرس اور ہیلپس ان دی ابزارپشن آف آئرن فرام دی انٹرسائن اور ایٹس یوٹیلائزیشن آئرن ایز ابزارڈ ان فیرس فارم بیٹے یہ سمجھائی ہے اس میں بیٹے کوئی مشکل تو نہیں ہے کنورجن آف خولک ایسر ویٹامن سی ایز انوارڈ ان دی کنورجن آف خولک ایسر تو ایٹس ایکٹیف فارم کالڈ ٹیٹرا ہائیڈرو فولیٹ یہ بیٹے فولک ایسر کو کیسے کس میں کنورٹ کرتا ہے اس کاربک ایسر آلسو انہیویٹس ڈی اوکسیڈیشن آف ٹیٹرا ہائیڈرو فولیٹ ایٹس ایڈیفشن سی کازز میگیلو بلاسٹ اکینیمیا ڈیو ٹو نار یوٹیلائزیشن آف فولک ایسر اب بیٹے فولک ایسر کی جو ہم نے گولیاں کھلائیں تو اس کو کس چیز میں کنورٹ کروا دیتا ہے ویٹامن سی اس کی ایکٹیف فارم میں جس کا نام ہے ٹیٹرا ہائیڈرو فولیٹ اگر یہ اس کو ایکٹیف فارم میں کنورٹ نہ کروائے تو خون کی جسم میں کیا ہو جائے گی اور اس انیمیا کو کیا کہتے ہیں بیٹے میگیلو بلاسٹک انیمیا شاباز رییکشن ٹو سٹریس ویٹامن س انکریز لاسہ ویٹامن سی اکرز ان فیور انڈ انفیکشن بیٹے جب کسی بندے کو کوئی بخار ویرا ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے ویٹامن سی کا لیول جو ہم نے کھائی پی ہوتی ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے رہی تھی یا وہ فیسس کے رستے باہر یا دوسرا رستہ کون سے باہر جانے کا یورینیشن اور اب نارمل ایک پاتھ ہے وومٹنگ اور بیٹے یہ جو میں پسینہ ویرات ہے وہ بھی ایک پاتھ ہے یا یہ ہم نوز کلین کرتے ہیں تھوک کرتے ہیں ہمارے جو ٹیرز آتے ہیں جسے لیکری میشن کہتے ہیں ان رستوں سے بہت ساری چیزیں کیا جو ہو جاتی ہیں باہر باہر چلی جاتی ہیں اب بیٹے ویٹامن سی ایکس کو انزائم کس کے طور پر کام کرتے ہیں کو انزائم کو انزائم یعنی کسی پروٹین کے ساتھ جو پروٹین مل کے انزائم کے طور پر کام کر رہے جب اس کے ساتھ جڑے گا تو کیا بن جائے گا کو انزائم ویٹامن سی ایکس کو انزائم فار لیور لیور ایسٹریزز بیٹے لیور میں انزائم ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ایسٹریز ان کے لئے کو انزائم کے طور پر کام کرتے ہیں مضمل بیٹے اوکی ہے بیٹے ہمارا جو جگر ہے اس میں بہت سارے انزائمز موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے انزائمز ذلفکار کیا کر رہے ہوتے ہیں شاپاش بہت کیٹا لسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں بائیلوجیکل کیٹا لسٹ کے طور پر تو جو لیور میں انزائم موجود ہیں ان میں ایک قسم ہے ایسٹریزز کی بیٹے یاد رہ گئی ہے تو اس میں ویٹامن سی کس کے طور پر کام کرتا ہے ان کے پراپر فنکشن کو پرفارم کروانے میں اگر ویٹامن سی نہیں ہوگا تو وہ پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا آگے بیٹے ڈی ٹوکسیفکیشن ویٹامن سی ہیلپس ان ڈی ٹوکسیفکیشن آف سرٹن پائزنے سبسکانسز دیٹس وائیٹس گیون لارج اماؤٹ ان ڈی ٹوکسیفکیشن اور آفٹر برنس اب بیٹے ایک بندے کا جسم جل گیا ہے اللہ نہ کرے ایک بندہ نہانے کے لیے جانے لگے وہاں کیا پھٹ گیا ہے گیزر پھٹ گیا ہے گیزر میں گرم پانی اس کی جیلد کیا ہو گئی ہے اب بیٹے جو جیلد جلی ہوئی ہے یہ ہماری جیلد کیا پروٹیکٹیو لیئر کے طور پر بھی کام کرتی ہے اب جب یہ اوپن ہو گئی یہ زخم بن گئے تو اس پہ کیا خطر ہے بہت زیادہ ایک تو باہر سے جراسیم کا خطر ہے اور دوسرا جو جراسیم پہلے لگ گئے ہیں تو ان کی گروت کا بھی خطر ہے تو ویٹامن سی کس کے طور پر کام کرتا ہے ڈی ٹوکسیفکیشن کے طور پر یعنی ان جراسیم کو گروہ نہیں کرنے دیتا ہے وہ کیسے نہیں کرنے دیتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے مسلز ویرہ ہیں پروٹینز ویرہ بنانے کو عمل کو بوسٹ کر دیتا ہے جس سے وہ جراسیم کا انفیکشن کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب آپ کے پاس بیٹے جو بھی کوئی ایسا مریض آئے جس کے زخم ہو کوئی کٹ لگے ہو تو آپ اسے کونسا ویٹامن تجویز کریں گے آپ کے پاس کوئی بندہ ایسا ہے جس کا سیمن کاؤٹ بہت کام ہو کونسا ویٹامن دیں گے کونسا ویٹامن دیں گے شاباز ایک بندہ آئے اس کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں کونسا ویٹامن دیں گے ویٹامن ڈی سیمن کاؤٹ کے لئے ویٹامن ڈی ایک بندہ آئے اس کا کٹ لگا ہے اس کا ہون نہیں رکھ رہا کونسا ویٹامن دیں گے شاباز ایک بندہ آیا اس کی نظری بچارے کی کمزور ہوتی جا رہی ہے کونسا ویٹامن محصر ہے شاباز ویٹامن سی کے بیٹے ہم نے فنکشن دیکھے سب سے پہلا فنکشن انٹر سیلولر سبسٹانس میں یہ فائبرو بلاسٹ اور اوسکیو بلاسٹ کی ایکٹیویٹوں کو کرواتا ہے بوسٹ کرواتا ہے اور وونڈ ریپیرنگ میں مٹھے یہ کیا کرتا ہے مدد دیتا ہے وونڈ ریپیرنگ کو فاسٹ کر دیتا ہے ہیمیٹو پائسز بلڈ سیلز کو بلانے میں مدد دیتا ہے انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے گروت میں انوالو ہے ٹیتھ اور بون فارمیشن جو بچوں میں ہوتی ہیں ان میں انوالو ہے کو انزائم میں انوالو ہے ٹیٹوکسکیشن کے طور پر کام کرتا ہے